ڈیار سوڈنٹ اسلام علیکم ہم کلاس فورت کے انگلی شکاچہ پر ویڈ آلیٹل بٹ آف لک پڑ رہے تھے تو کل ہم نے اس میں پڑھا کہ جو جو ہے وہ ایک پور آدمی ہوتا ہے گریب آدمی ہوتا ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ بھی زیادہ تر بیمار ہی ہوتی ہے تو اس کو ہولیڈی چاہیے تھی اس کو اسے کہیں جگہ لینا تھا اور جو اس کی ڈاٹر ہے علی اس کے لیے نئے فراک لونا تھا اور جو اس کا بیٹا تھا اس کے لیے بھوٹس لانے تھے شیوز لانے تھے لیکن اس سب کے لیے جو کے پاس پہنے سے نہیں تھے وہ جو کیا کہہ رہا تھا جو کہہا تھا کہ تھوڑی سی قسمت ساتھ دیتی تو سب کچھ بدل جاتا تو اب ہمیں آج سے آگے پڑھنا ہے جو 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 ہے یہ روڈ سیڈ سے چل رہا تھا تو کیا ہوا کہ اس نے وہاں پہ گراس پہ ایک نکلیس پایا تو جو ہی روڈ پہ چل رہا تھا یہ جو تو گراس پہ یعنی کہ گراس پہ کسی کا نکلیس گر گیا تھا تو جو نے دیکھا تو اس نے کیا کیا مائی 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 یعنی کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے ہی ایکسکلیمڈ اس نے کہا کس نے جو نے یعنی کہ جو نے جو ہی نکلیس دیکھا اس نے خوشی سے وہ چلایا کہ میرا ہے میرا ہے پرل نکلیس پرل ہم بہتے ہیں موٹی کو تو یہ موٹیوں کا ہار تھا ٹھیک ہے تو جو نے کیا اٹھایا موٹیوں کا ہار اٹھایا اس نے روڈ پہ تو جو اپنے آپ میں اب سوچ رہا ہے کہ اس موٹیوں کا جو یہ ہار میں نے اٹھایا ہے اس کی قیمت کم سے کم ہنڈرن پاؤنڈ ہوگی میں اس کو بیچوں گا اس کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں جب میں اس کو بیچوں گا تو میرے پاتھ بہت سارے پینسے آئیں گے اور پھر میں کیا کر سکتا ہوں اپنے بیگی کو کہیں پہ گھومنے لے سکتا ہوں جو اس کے لئے نئے جوتے کھرید سکتا ہوں اور جو ایلی ہے اس کے لئے نئے فراک بھی لاؤں گا اور اپنے آپ کے لئے ایک نئے سوٹ بھی کھریدوں گا تو یہ سب اس کے اب من میں چل رہا تھا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں تو یہ سب کیسے پاسیبل ہوا ایک چھوٹے سے نیکلیس کیا جیسے جو اس نے گھوس میں سے اٹھایا جب یہ سڑکے چل رہا تھا سڑکے کنارے چل رہا تھا تو اس نے ایک موٹیوں کا ہار اٹھایا تو اب اس کے من میں آ رہا ہے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اگر میں اس گھار کو بیچ دلاؤں گا تو یہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو اس کے انکھیں چمک نہیں لگی بہت ہی زیادہ چل رہا تھا اب یہ جمپ اٹھا رہا تھا خوشی سے جھوم رہا تھا کہ اس نے موٹیوں کا ہار اٹھایا تھا تو اب کیا ہوا اچانک جو ہے یہ روڈ کے بیچو بھی چھو رک گیا کیونکہ اس کے دماغ میں ایک خیال آ گیا اس کے دماغ میں کیا آیا اس نے سوچا کہ میں اس نیکلیس کو اس ہار کو جو یہ موٹیوں کا ہار ہے میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں سیل ہ گیا بیچنا تو میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں it is not mine یہ میرا نہیں ہے and i am not a thief اور میں چور نہیں ہوں ایسے چور کو لو کہتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں یہ نیکلیس میرا نہیں ہے تو میں اس کو کیسے بیچ سکتا ہوں تو اب کیا ہوا کہ جو سیدھے گھر آیا اس موتیوں کے ہار کے ساتھ اور گھر میں اس نے کیا کیا اس نے اپنے بیٹے کو کہا جو کو کہ جو آپ پلیس سٹیشن جاؤ اور یہ نیٹلیس یہ موتیوں کا ہار جو ہے یہ آپ وہاں پلیس سٹیشن میں چھوڑ کے آو اور وہاں جو پلیس سٹیشن میں آفیسر ہوگا اسے آپ کہنا کہ میں نے یہ ہار اٹھایا ہے روڑ کے کنارے میں چل رہا تھا تو میں نے اس کو باس میں پایا اور وہاں سے اٹھایا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ پور مین جو تھا یہ کتنا اچھا آدمی تھا اس نے نوٹیوں کا ہار اٹھایا اور اس نے اس کو بیچا نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو کہا کہ اسے پلیس سٹیشن لے جاؤ تاکہ وہ لوگ اسے واپس کریں گے اسی بندے کو جس کا یہ ہے ٹھیک ہے